حضرت شبے کا ازالہ اس وقت بڑے کرنٹ افیرز کے سلسلے میں ہے دینی بھی ہے اور سیاسی بھی ہے وہ اس طریقے سے کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ جیت گئے ہیں اور وہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں تو اللہ ان کو وہ حمد دے جو ہم سب ان سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے کرے تو یہ ایک تو یہ دعا کی بھی ضرورت ہے دوسرے یہ کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمانوں نے امریکہ میں رہ کے یہاں کی سٹیزنشپ حاصل کرنے کے باوجود بھی یہ فیصلے کیے ہوئے ہیں کہ وہ کفار کو ووٹ نہیں ڈالیں گے یعنی نون مسلم کو ووٹ نہیں ڈالیں گے چاہے وہ ٹرمپ ہو چاہے اس کی اپوزیشن ہو کوئی بھی نون مسلم کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اس کو ووٹ نہیں ڈالیں گے یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ اس ملک میں رہتے ہیں یہاں کا کھانا پینا یہاں کی ساری چیزیں یہاں کے فوائد حاصل کرنے کے بعد جب ووٹ کا وقت آتا ہے تو وہ مسلمانوں کی جو نفری ہے اس کو کم دکھاتے ہیں مطلب ہے ڈال سکتے ہیں ڈالتے نہیں ہیں جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ شاید یہاں مسلمانوں کی کمی ہے اس ملک میں جس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جب مسلمانوں کے نمبرز ہی کم رہتے ہیں تو ان کے حق میں بات ہی کوئی نہیں ہوتی ہے تو حضرت یہ تو بڑا ظلم نہیں ہے فرمائیے آپ اللہ اچھا آپ نے شباہ اٹھایا اس پر مجھے بات یاد آگئی حضرت حکیم المجددی ملت مولانا شبنی تھانوی رہیم اللہ تعالیٰ کے جلیل و قدر خلیفہ گزرے ہیں اور مزید کے بعد آپ نے سب سے آخر میں ان کو خلافت دی تھی سب سے یہ کم عمر خلیفہ تھے وہ اور سب سے آخر تک وہ زندہ رہے وہ مولانا شاہ برار الحق اردوئی شاہ برار الحق اردوئی رحمت اللہ لے تو ان کا یہ بیان الفاظ میں خود میں کانوں سے سنے کراچی میں کراچی میں سلطان و عارفین حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامد رحم اللہ تعالیٰ کی خانقہ ہے گلچیں کے بال میں تو وہاں بیان سننے جائے کرتے تھے حضرت کے ہاں تو وہاں پر حضرت شاہ برار الحق ہردوئی انڈیا سے آئے ہوئے تھے کہ شاہ برار الحق ہردوئی رحمت اللہ علیہ و حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیرو مرشد تھے ان سے ان کو خلافت تھی تو شاہ برار الحق صاحب بیان کر رہا ہے یہ سی ووٹ پر بات آئی ووٹ پر بات آئی کہا کہ ہمارے انڈیا کے اندر جانا بہت سے احباب جو ووٹ نہیں دیتے ووٹ نہیں دیتے تو جو سیاسی لوگ ہیں وہاں کے ہندو ہوں بھلے مسلمان ہوں تو سیاسی لوگ ہمیں یہ گلہ کرتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں اچھا وہ الفاظ بڑے مقفع بارتیں بنائے کرتے تھے تو وہ گلہ کرتے ہیں وہ سیاسی لوگ کہتے ہیں کہ جب چندے کی شکل میں لوٹ کی باری آتی ہے تو یہ مولوی لوگ لوٹ لوٹ کے آتے ہیں لوٹ لوٹ کے آتے ہیں اور جب ووٹ کی باری آتی ہے تو پھر یہ ووٹ میں ہو جاتے ہیں تو جب ووٹ کی باری آتی ہے تو یہ اوٹ میں ہو جاتے ہیں تو اس پر حضرت فرمایا کہ دیکھو بھائی اب تم چندے کے لئے نوٹ لینے جاتے ہیں تو سب سے نوٹ وصول کرتے ہو جب ان کو ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو اوٹ میں ہوتے ہو کہ جی جائز نہیں ہے تو کیا چندہ جائز تھا جو لوٹ لوٹ کے جا رہے تھے یہی بات کہتے ہیں تو وہی والی آپ والی بات ہے کہ وہی ڈانر ٹرامپ ہو یا کوئی بھی سیاسی شخصیت ہو تو بات ہوئی ہے کہ امریکہ کے بینیفٹ لینے کے لئے تو لوٹ لوٹ کے جاتے ہیں کہ سیشپ بھی دے دو ہر طرح کا حال اٹھانے کی وجہ تیار ہیں ٹھیک ہے نا تو جناب وہ یہ ویل فیر کی بینیفٹ بھی دے دو تو لوٹ لوٹ کے آتے ہیں جب ان کو ووٹ کی زود پیش آتی ہے تو پھر اوٹ میں ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہی شاہ صاحب والی بات ہے تو یہ بالکل غلط رویہ ہے ایسی کوئی بات نہیں یہ کہنا کہ کفار کو ووٹ دینا جائز نہیں ہے یہ بالکل غلط رویہ ہے اس پر تو مفتی آزم پاکستان مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے جوائر الفقہ ان کی کتاب اور مقالے ہیں اس کے اندر تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے اور اس دور کی بات کی ہے کہ جب تمام اہل اسلام اور اہل علم جو ہے وہ گاندی جی گاندی جی کو ووٹ دے رہے تھے گاندی جی کو انہوں نے اپنا بڑا لیڈر بنا لیا تھا اس پر یہ شبہ اٹھا تھا کہ گاندی جی تو ہندو ہیں کافر ہیں ان کو یہ علماء نے یہ کانگریس کے علماء نے سب نے بڑا کیسے بنا لیا اس پر حضرت دلائل کے ساتھ وہ چیز لکھی تھی کہ اصل میں یہ لیڈر جو تھا قائد ہوتا ہے قائد قائد ہوتا ہے اور قائد کو جو ہے وہ عربی کے اندر قائد کہتے ہیں کہ وہ یہ ڈریور کو اس کو کہتے ہیں قائد آگے لے کے چلنے والا کافرے کو تو فرمایا کہ بس کا ڈریور آپ کبھی نہیں دیکھتے کہ مسلمان ہے کہ کافر ہے آپ کے بس کا ڈریور کو ولی اللہ یا بے دین ہے کبھی دیکھتے آپ یہ دیکھتے کہ بس چلانے کا ماہر ہے یا نہیں کس بس چلانے کا ماہر ہے کوئی بھی بیٹھے کو بس چلاؤ بلے ایک بڑا ولی اللہ بٹھا دیا جائے اس کے سٹیننگ کے اوپر اور بس اس کو چلانے نہیں آتی ہو تو ساری بس خالی ہو جائے گی اب یا ولی اللہ اپنے اگا ہوگا بھائی یہ بس پدر کہا مارے گا کس کائی میں گرائے گا سب بھاگ جائیں گے تو فرمایا کہ اصل میں وہ بس ڈریور کی مہارت دیکھی جاتی ہے تو کسی ملک کو چلانے کے لیے اس کی مہارت دیکھی جائے گی کہ وہ ملک چلانے کی سیاسی بصیرت رکھتا ہے یا نہیں بالغ و نظری اس کے بعد ہے یا نہیں لہٰذا یہ پوزیٹیف اقدام ایسے کرے گا کہ ملک ترقی کرے گا عوام کو راحت ملے گی لہذا اس کو ووڈ دے دیتے ہیں اور ووڈ ایک شہادت اور ایک گوائی ہے کہ جب اس کے حق میں دیتے ہیں اس کو انڈوز کرتے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ بھی وہ مسلمان ہونا چاہیے یا کافر ہونا چاہیے یا یہ کہ وہ دیندار ہو یا بے دین ہو اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے انسان اپنے زام میں یہ دیکھے کہ یہ ملک چلانے کے اندر باہر ترکھتا ہے ہم اس کو ووڈ دیتے ہیں اس کے حق میں گوائی دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لئے یہاں پر یہ کہنا کہ امریکہ کے اندر کہ بھئی وہ تو غیر مسلم ہے یہ تو پورا ملک غیر مسلم ہے اصل آپ کا یہاں وہنے ہی غلط ہے پھر آپ کا یہاں موجود ہونے ہی غلط ہے تو آپ بھی کیوں لوٹ لوٹ کے امریک آتے ہیں پھر کہ پھر یہ جب کہ یہاں کے سسٹم کا حصہ بن کے اور ووڈ دے کے آپ اپنی سٹینڈر دکھا کر جائے وہ حق کی طرف کیوں نہیں لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے نا لہذا یہ بالکل غلط ہے ووڈ بالکل دینا چاہیے یہ ایک طرح کی گوائی ہے جو انسان دیتا ہے اور گوائی کے مطابق جو ہے وہ اس کو جو بھی باتشاہ وقت باقی یہ کہنا کہ کل کو ظلم کرے گا بھئی آپ اپنے زام میں اس وقت صحیح تصویر کی تحقیق کر کے دے دیں باقی اللہ کیسے پورت ہے اب یہ تو نکاح کے گوائی بھی تو گوائی دیتے ہیں نا وہ اپنے زام میں یہ سوچ کے دیتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی ہیں یہ اچھی عورت ہے اچھا نباہ ہوگا لہذا ہم گوائی دیتے ہیں اس نکاح کی بعد بھی وہ ظلم کرتا ہے عورت پہ یہ عورت خراب نکلتی ہے تو ان کی گھردن پہ تو کچھ نہیں نا گوائوں کو کوئی نہیں پکڑتا میاں آپ نے گوائی دی تھی دیکھو کیسا ظالمی نکلا اور یہ کیسے عورت نے نکلی چندال یہ آپ کی گوائی سے ہوا کوئی گوائوں کو نہیں پکڑتا ٹھیک ہے بلکل اسی طریقے سے گوائی اپنے زام میں اچھا آدمی دیکھ کے کہیں دیکھتے ووٹ دے دیں اب اس کے بعد کچھ بھی ہو اب یہ کہنا کہ جی نہیں کافر کو ووٹ دینا جائے نہیں اس کا مطلب ہے آپ دین اسلام کی حقیق کو سمجھے نہیں ٹھیک ہے لہذا ایسے لوگ جو اس طرح کے شبات اٹھاتے ہیں وہ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور یہاں سسٹم کے اندر نہ آنے کی وجہ سے وہ ظاہرہ کے کمیونٹی کو بھی جائے وہ ظاہرہ کے اندر کھڑے لین لگاتے ہیں جیسے آپ نے پیتا ہے کہ ووٹ بینک ہی ہمارے جب سامنے نہیں آتا ہے ان کے وہ کہتے ہیں یا ان کی کوئی سٹرنٹ ہی نہیں ہے لہذا ہمیں اگنور کر دیا جاتا ہے اور یہاں کی دنیا ووٹ بینک سے ہی آپ کی سٹرنٹ دیکھتی ہے اس حلقے کے اندر کتنے مسلمانوں کا ووٹ ہے وہ دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے لہذا آپ جتنے بھی مسلمان ہوں وہ کہتے ہیں چھوڑو اس کو اس سے بہتر وہ دوسری کمیونٹی جو بزارت تھوڑی لگتی ہے لیکن یونائٹ ہے ووٹ بینک ہے ان کی سنی جاتی ہے ہر چیز میں آگے نظر آتے ہیں لہذا یہ ڈانرڈ ٹرمپ کے حوالے سے یہ رویہ رکھنا ہے یہ کسی بھی حوالے سے رویہ رکھنا یہ جہالت بھی ہے اور بےوقوفی ارہاماقت بھی ہے اب تو ہماری اسلامی ملکوں کے اندر بھی ووٹ کے ذریعے ہی سے جائے رہی ہے کہ انقلاب تبدیلی آتی ہیں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اسی طریقے یہاں پر امریکہ اور یورپ کے اندر بھی مسلمانوں کو یونائٹ ہو کر جو ہے وہ بالکل اس سلسلے میں آگے بڑھنا چاہیے اپنا ووٹ بینک بنانا چاہیے اسی وجہ سے پھر ان کے مطالبے مانے جائیں گے اور ان کی سرنٹھ ہوگی اور باقی یہ ہے کہ ڈونرڈ ٹرمپ کے حوالے سے جائرے کو صدر بن گئے ہیں تو ہم جینہ آنیئر جو ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں ریم ٹی وی کی طرف سے بھی اور میں ذاتی طور پر اپنی طرف سے بھی بے حیثیت مفتی عظم امریکہ ہونے کے میں ڈونرڈ ٹرمپ کو اور ان کی پوری یہ کابینہ کو جو بھی سلیکٹ ہوئی ہے تو ہم الیکٹ ہوئی ہے تو ہم ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اللہ تبارک بتاہ ان سے عدل و انصاف کے ساتھ یہ کام لیں اور یہ ملک مزید ترقی کرے بہت سی امریکہ کے حوالے سے جو بہت سی اس کے امیج کو جو نقصان پہنچا ہے وہ سارے کی ساری چیزوں کا پاداوہ ہو اور ڈونرڈ ٹرمپ بہترین صدر ثابت ہو عدل و انصاف کے ساتھ پوری دنیا کے اندر وہ ظلم کو روکے اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے جن جن خطوں میں مسلمانوں پر ظلم اٹھایا جا رہا ہے ان مظلموں کی دادرسی یہ ڈونرڈ ٹرمپ کرے ہم بھی ان کے ساتھ ہیں اور ان کے لیے دعا گوئے ہیں اللہ تعالی ان کو عدل و انصاف کے راستے پر گامزر رکھے آمین یارب بلانیم بہت شکریہ حضرت یہ بڑا ضروری میسیج تھا جو آپ کی طرف سے جانا چاہیے تھا کہ لوگ ووٹنگ میں حصہ لیں اور ڈونرڈ ٹرمپ صدر بن گئے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ